اور کبوتر اور جنگلی کبوتر اور روزہ دار لطورے تم سے بہت سال قبل روزے رکھتے ہیں عراق اور شام تک ہماری بادشاہی ہوگی یہ ہے وہ جوٹھی وحی الہی جس کو تلیحہ بن فلید اسدی نے لوگوں کے سامنے اپنی جوٹھی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زندگی مبارک میں ہی تلیحہ نے بنی اسد، اسود انسین یمن اور مسالمہ نے بنو حنیفہ کے اندر مبوت کا جتہ دعویٰ کر دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زرار بن عزور رضی اللہ تعالیٰ کو بنو اسد کے مسلمان امیر کے پاس پیغام دے کر بیج دیا تھا کہ وہ مرتدین کے خلاف سخت سے سخت کاروئی کریں حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کے مطابق دارداد کے مقام پر خیمہ زن ہو گئے اور تلیحہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سمیرہ میں خیمہ زن ہو گیا اس سے پہلے حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ کو مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح نصیب ہی جس کی وجہ سے مسلمانوں کی تداد روز بڑھوز بڑھتی گا رہی تھی اور مرتدین کی تداد دن بہ دن گھٹی چلی گا رہی تھی ابھی حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ سمیرہ جانے کا فیصلہ کر ہی رہے تھے ایک مسلمان مجاہد کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اگر اس نے تلیحہ کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام بہت زیادہ بلند ہو جائے گا اس لیے اس مسلمان مجاہد نے تنہا ہی تلیحہ کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلم لشکر سے الگ ہو کر تلیحہ کے خیمے تک پہنچ گیا اس مجاہد نے حیمے میں داخل ہوتے ہی تلیحہ پر تلوار سے ایک بھرپور وار کیا لیکن تلوار ترچی پڑ گئی اور اچٹ گئی اور جوٹا کذاب تلیحہ بچ گیا یہ دیکھ کر تلیحہ کے سپاہیوں نے یہ مشہور کر دیا کہ تلیحہ سچا نبی ہے اس لیے اس پر کسی بھی قسم کا حملہ کامیاب نہیں ہو سکتا حضرت ذرار رضی اللہ تعالیٰ ابھی سمیرہ جانے والے رستے میں ہی تھے کہ مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کی خبر پہنچ گئی جس کی وجہ سے اسلامی لشکر کے اندر شدید ازتراب پیدا ہو گیا اور ان کی تعداد دن با دن بھٹوی شروع ہو گئی وہ مسلمان جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ واگ کر تلیحہ کے ساتھ جا ملے اس طرح اگر طبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں شکست کھانے والے بنو عبس اور زبیان کے بھگوڑے بھی تلیحہ کے ساتھ جا ملے جس کی وجہ سے اس جھوٹے کذاب کی طاقت اور قوت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا اور بظاہری طور پر یہ نظر آنے لگا کہ اب تلیحہ کو شکست دینا آسان نہیں ہوگا اور اس کی قوت مسلمانوں سے بھی بڑھ چکی تھی السلام علیکم دوستو دی ورلڈ آف ہسٹری چینل کی جانب سے علی امران کب سب کو سلام آج کا اپیسوڈ ہسٹری آف راشدون کلیفٹ کا آٹھوں اپیسوڈ ہے جس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ تلیحہ بن خلیت کون تھا اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیسے کیا کس طرح حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ طلانہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ طلانہ کے ساتھ مل کر تلیحہ کو سیاسی طور پر شکست دی پہلے چینل کی ایک کوشش تھی کہ تلیحہ کے پورے معاملے کو ایک ویڈیو کے اندر سمیٹ دیا جائے لیکن اگر ہم اس کو ایک ویڈیو میں سمیٹتے تو یہ ویڈیو کم از کم تیس سے چالیس منٹ کے درمیان چلی جاتی اور ویڈیو جتنی زیادہ لمبی ہوتی ہے اس کے اندر دلچسپی کی کشش اتنی کم ہو جاتی ہے اس لیے یہ ویڈیو صرف حضرت عدی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ طلانہ کی سیاسی حکمت عملی تک مدود رہے گی اس سیریز کے گیاروے اپیسوڈ میں ہم تلیحہ کے ساتھ ہوئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ طلانہ کے مارکے کی تفصیلات اور پھر تلیحہ کے دوبارہ مسلمان ہونے کی تفصیلات کو بیان کریں گے جن قبائل نے مدینہ کے اوپر منترین زکاة کی حیثیت سے چڑھائی کی تھی ان میں سے کچھ افراد اپنی شکستہ بدلہ لینے کی خاطر تلیحہ کے ساتھ جا ملے اس طرح جو قبائل مدینہ کے مشرق اور شمال مشرق میں عباد تھے جن میں گتفان اور سلیم وغیرہ کے قبائل شامل تھے یہ بھی تلیحہ کے ساتھ جا ملے یہ تمام قبائل ایک نعرہ لگایا کرتے تھے جس کے معنی تھے کہ ہمیں قریش کے نبی سے زیادہ ان قبائل کا نبی محبوب ہے کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا چکے ہیں اور تلیحہ ابھی زندہ ہے ان قبائل نے تلیحہ کی اطاعت صرف اس وجہ سے قبول کی تھی کہ وہ کسی بھی صورت اہل مدینہ کے امیر کو اپنا خلیفہ قبول نہیں کریں گے اور نہ مدینہ کو خود کے اوپر حکومت کرنے دیں گے اس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل مجود نہیں تھی بلکہ صرف ایک ہٹ درمی والی زد تھی جو انہیں ان باتوں پر مجبور کر رہی تھی تلیحہ حضرت زرار رضی اللہ عنہ سے مقابلہ کرنے کے لیے پہلے سمیرہ میں مجود تھا لیکن جب لشکر اسلام استراب کا شکار ہوا اور واپس مدینہ کی طرف نوٹ گیا تو تلیحہ کو اس بارے میں معلوم تھا کہ مسلمان ہر صورت اس کا مقابلہ کریں گے اس لیے اس نے بزاخہ کے مقام کو اپنے اور مسلمانوں کے درمیان جنگی میدان کے طور پر چن لیا مناسب اور بہترین میدان تھا تلیحہ اور حضرت خالد بن ملید رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوئے مارکے کو بیان کرنے سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ آخر کار تلیحہ بن خلید کون تھا اور اس نے کس طرح جھوٹا دعوی نبوت کیا تلیحہ سے پہلے مسلمہ اور اسود نے دعوی نبوت کیا تھا ان دونوں نے عرب کے لوگوں کو دوبارہ بدفرستی کی دعوت دوں تھی جبکہ تلیحہ نے ایسا نہیں کیا چونکہ وہ جانتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عرب کے لوگوں کو یہ بات واضح کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں کہ بدفرستی کسی بھی قسم کا فائدہ یا نقصان نہیں دے سکتی اور جس خدا کو لوگ اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں وہ کیسے اس پورے جہان کا خدا ہو سکتا ہے جو خود دوسروں کے ہاتھوں سے بننے کا محتاج ہے اس لیے بدفرستی کے فروخت کا کوئی امکان نہیں تھا فحید کی دعوت پورے عرب میں جگہ جگہ پہنچ چکی تھی اور لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات مکمل طور پر سرائیت کر چکی تھی کہ بدفرستی ایسی فضول چیز ہے جس سے ہر شریف انسان کو بچنا چاہیے ان نبوت کے جھوٹے دعوے داروں نے لوگوں کے اندر یہ باتیں مشہور کر دی کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر حضرت جبرائل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں اسی طرح ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی وحی حضرت جبرائل علیہ السلام لے کر آتے ہیں انہوں نے قرآنی آیات کا مشاہدہ کیا اور اس سے ملتی جلتی آیات وحی الہی بتا کر لوگوں کو بیان کرنا شروع کر دی ہم نے ویڈیو کی شروع میں طلعہ کی جانب سے بتائی گئی ایک جھوٹی آیت کا ذکر کیا ہے اس سے ملتی جلتی آیات باقی جھوٹے مدیان نبوت نے بھی لوگوں کو بتائی لیکن اگر آپ ان عبارتوں پر سرسری نظر ڈالے تو آپ کو ان کی ہماکت کھل کر نظر آئے گی اور حیرت ہوگی کہ ان جھوٹے نبوت کے دعوے داروں نے کس طرح بشرمی اور بغیرتی کے ساتھ ایسی بے سروپہ باتوں کو وحی الہی کا نام دے دیا جن کو کوئی بھی اکل مند انسان جہالت سے زیادہ کچھ نہیں سمجھے گا تاریخ سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ زمانہ جہلیت میں کاہن لوگ اس طرح کی فضول عبارتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے اپنی نبوت کا جھوٹا روب دکھا یا کرتے تھے قریش نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سب سے پہلا جو الزام لگایا وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کاہن ہے ناؤزو بللہ بالاخر عربوں سمیت تمام انسانوں پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا کی طرف سے دیا گیا ایک زندہ موجزہ ہے جسے جنوں انس میں سے کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا اور نہ ہی اس کی مثل کوئی اور کتاب بنا سکتا ہے کیونکہ پلہہ ایک کاہن تھا اس نے بھی اس طرح کی جھوٹی عبارتوں کے ذریعے لوگوں کو اسلام کے ارتداد پر قائل کر لیا لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان عبارتوں کی حقیقت ایک بلینک پوائنٹ کی طرح سب کے سامنے آیا ہے پھر بھی لوگ اس کی جانب راگب ہوئے اور اس کی اطاعت کرنے لگے تلیحہ نے لوگوں کے سامنے جو نام نہا دینی تعلیم پیش کی اس کی عیسائیت کے ساتھ کافی مماثلت ہے اس کے بارے میں صرف تاریخی کتب میں اتنا لکھا ہے کہ نماز میں رکوع اور سیدہ کرنے سے منع کر دیا گیا تھا اس نے اپنے لوگوں سے کہا اللہ کی یہ منشاہ نہیں کہ تم اپنے چہرے زمین پر رگڑتے پھرو اور اپنی کمر کو تیر کمان کی طرح سیدہ کری رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بنو گتفان اور بنو اسد ایک دوسرے کے حلیف تھے ان دونوں قبیلوں کی دوستی صدیوں سے چلی آ رہی تھی آپس میں ایک دوسرے سے قریبی رشتے داریاں بھی تھی لیکن قبیلہ تیہ کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان برنجشیں پیدا ہو گئیں چونکہ بنو گتفان اور بنو تیہ آپس میں خلیف تھے لیکن زمین کے ایک جگڑے کی وجہ سے بنو اسد اور بنو تیہ میں خون خرابہ ہو گیا اس معاملے میں بنو گتفان نے بنو تیہ کا ساتھ دیا جس کی وجہ سے بنو اسد اور بنو گتفان دوست سے دشمن بن گئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسال ہو گیا اور بنو اسد کے جھتے قذاب تلیحہ خلیدی کے پیچھے لوگوں کی ایک کثیر تداد جمع ہو گئی تب بنو گتفان کے ایک سردار اینیہ بن فرازی نے اپنے لوگوں کو جمع کر کے انہیں بنو اسد کے ساتھ دوبارہ تعلقات بحال کرنے اور تلیحہ کی اطاعت کرنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ جب سے ہم نے بنو اسد کے ساتھ دشمنی مول لی ہے تب سے ہمیں صرف نقصان ہی نقصان ہوا ہے یہ مدینہ والے ہم پر حاوی ہو چکے ہیں اگر ہمیں عرب کے اندر دوبارہ سے اپنی عزت حاصل کرنی ہے تو ہمیں تلیحہ کا ساتھ دینا ہوگا کیونکہ اینیہ ایک باثر شخصیت رکھتا تھا اس کا اپنے قبیلے میں کافی روب و دب دبا بھی تھا اور اس کی باتوں میں دلیل بھی مجود تھی اس لیے اس کے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے اس کے بعد اینیہ نے بنو تیہہ کو بھی اپنی باتوں میں لا کر اپنے ساتھ ملایا یہ دونوں قبیلے اس لیے بھی تلیحہ کے ساتھ جا ملے کہ ان میں سے کوئی بھی زکاة ادا نہیں کرنا چاہتا تھا اور کیونکہ تلیحہ نے زکاة کو حرام قرار دے دیا تھا اس لیے اگر تلیحہ فاتح بن گیا تو زکاة کا معاملہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا بنیت ہے کہ ایک مسلمان صحابی رسول حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ جنہیں سیاست اور سفارت کاری پر مکمل عبر حاصل تھا اور وہ پورے عرب میں اپنی ان خصوصیات کی ویہ سے جانے آتے تھے اسلام پر چٹان کے ساتھ ثابت قدم رہے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بنو تیہ میں رہ جانے والے تمام مسلمان لوگوں کی زکاة لے کر حاضر ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کہ وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو سختی کے ساتھ ڈرائیں اور انہیں حالت ارتداد چھوڑنے پر مجبور کریں اگر ان کے قبیلے والوں نے ان کی بات نہیں مانی تو جب تک بنو تیہ میں مجید تمام مرتدین کی گردن نہیں کاٹی آتی تب تک اسلامی لشکر ان کے علاقے سے نہیں نکلے گا دوسری جانب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے بزاخہ جانے کے بجائے اجہ میں خیمہ زن ہونے کا فیصلہ کیا اور یہ ظاکر کیا کہ وہ خیبر کی طرف جا رہے ہیں وہاں سے مزید کمک لے کر بزاخہ کی طرف روانہ ہوں گے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ اپنے قبیلے کے لوگوں کے پاس آئے جس پر حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری جنب ایک ایسا خونخار لشکر آ رہا ہے جو تم میں سے ہر ایک کو تباہ و برباد کر دے گا تم دیکھ ہی چکے ہو کہ مسلمانوں نے منکرین زکاة کے ساتھ کیا سلوک کیا اور تم نے ان کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاق چھوڑ کر ایک جھوٹے قذاب کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے تم اسی سے اندازہ کر لو کہ وہ لوگ تم لوگوں کا کیا حشر کریں گے میرا کام تھا تم لوگوں کو سمجھانا میں نے تم لوگوں کو سمجھا دیا اب آگے تم جانو اور تمہارا کام جانے اگر جنگ سے بچنا چاہتے ہو تو دوبارہ سے اسلام کو قبول کر لو اور زکاة ادا کر دو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ کی یہ تمام باتیں سن کر ان کے قبیلے کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے وہ جانتے تھے کہ مسلمان انہیں کسی بھی صورت معاف نہیں کریں گے یہ لوگ اس بات کا مشاہدہ کر چکے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلامی لشکر مدینہ سے سینکڑوں میل دور سرحد روم پر ہونے کے باوجود زبیان اور اس کے مدددار قبائل کو عبرتناک چکست دی دوستی طرف یہ بھی معلم تھا کہ یہ لشکر حضرت خالد بن ملید رضی اللہ تعالیٰ کی کمان میں ہے جن کی سختی اور بہادری کی مثالیں پورے عرب میں مشہور تھی ان لوگوں نے آپس میں باہم مشورہ کیا اور کہا کہ اسلام لانے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور حل نہیں ہے اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا اس لئے ان لوگوں نے حضرت ابو بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ سے کہا ہم آپ کا مشورہ قبول کر لیتے ہیں آپ فوراں سے پہلے حضرت خالد بن ملید رضی اللہ تعالیٰ کی طرف روانہ ہو جائیں اور انہیں ہم پر حملہ کرنے سے روک دیں اس عرصے میں ہم اپنے بھائیوں کو بلانے کی کوشش کریں گے جو بزاخہ میں طلحہ کے ساتھ مجود ہیں چونکہ ہمیں ڈر ہے اگر ہم نے کھلم کھلا اسلام کی حمایت کی تو طلحہ ہمارے ان بھائیوں کو قتل کر دے گا اس کے بدلے میں بنو تیہ کے لوگ حضرت خالد بن ملید رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر میں شامل ہو کر بزاخہ میں طلحہ کا مقابلہ کریں گے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ اپنی قوم کی یہ باتیں سن کر بہت زیادہ خوش ہوئے اور فوراں حضرت خالد بن ملید رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے اور ان سے گزارش کی کہ آپ یہ حملہ تین دن کے لیے روک دیں اس کے بدلے میں آپ کو بنو تیہ ایک ہزار نوجوان لڑاکے دے گا جو اسلام کے لیے بزاخہ میں طلحہ سے مقابلہ کریں گے یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ ان لوگوں کو خون الود کر دیں حضرت خالد بن ملید رضی اللہ تعالیٰ ان تمام جنگی معاملات سے بخوبی واقف تھے اور انہیں پل پل کی خبریں پہنچ رہی تھیں آپ رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اگر بنی تیہ کے لوگ طلحہ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو طلحہ کے لشکر کی تعداد میں بہت بڑی کمی واقعہ ہو جائے گی اس لیے حضرت خالد بن ملید رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عدی کی یہ پیش کش فوراں قبول کر لی اور انہیں تین دن کی محلت دے کر مسلمانوں کو حملہ رکنے کا حکم دے دیا حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کو حضرت خالد بن ملید رضی اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے متعلق اگاہ کیا جس پر ان کی قوم بہت زیادہ خوش ہوں انہوں نے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ کو جواباً یہ خوشخبری بھی سنائی کہ ہمارے بھائی طلحہ کے لشکر کو یہ کہہ کر چھوڑ آئے ہیں کہ حضرت خالد بن ملید رضی اللہ تعالیٰ نے طلحہ سے لڑنے سے پہلے بنو تیہ سے لڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ کسی بھی وقت بنو تیہ کے قبیلوں پر حملہ کر سکتے ہیں اس پر طلحہ نے انہیں خوشی سے اجادت دے دی کہ وہ واپس اپنے علاقوں میں جا کر مسلمانوں کے ساتھ لڑے چنانچہ دو دن بعد ہی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر کے ساتھ حضرت خالد بن ملید رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جنگی حکمت عملی کے اندر مزید تبدیلی کر دی اور بزاخہ میں طلحہ سے مقابلہ کرنے سے پہلے انسر کی طرف جا کر قبیلہ جدیلہ سے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ یہ قبیلہ طلحہ کو مسلسل رسط پہنچا رہا تھا اس پر حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبیلہ تیہ ایک پرنے کی طرح ہے اور جدیلہ کا قبیلہ اس کا ایک پر ہے آپ مجھے کچھ روز کی محلت دیں مجھے پورا یقین ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنو تیہ کو بچایا ہے اسی طرح ہی جدیلہ کا قبیلہ بھی بچ جائے گا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے بخوشی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ کی درخواست قبول کر لی اور انہیں جدیلہ کی طرف جانے کی اجازت دے دی اور وہ وہاں گئے اور انہیں بھی سمجھا بجا کر اسلام قبول کروا دیا اس کے بعد بنو جدیلہ سے بھی ایک ہزار سوار لے کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر میں آ کر واپس شامل ہو گئے تاریخ دان حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ کی اس بے مثال سیاسی کارنامے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں قبیلہ تیہ میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ جیسا ایک بھی مدبر اکل مند اور سیاسی بصیرت رکھنے والا انسان مجود نہیں تھا وہ اس قبیلے کے سب سے بہترین فرد تھے دوستو آج کی یہ ویڈیو یہی تک محدود تھی میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی میری آپ سے گزارش ہے کہ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والے ویڈیوز کے نوٹفیکیشن مل سکیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں درود و سلام ہو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیتِ اتھار علیہ السلام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواجہ مطرحات رضی اللہ تعالیٰ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحابہ اکرام اجمائین رضی اللہ تعالیٰ پر دوستو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا نگے بان ہو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھتیے گا اللہ حافظ